ایک نام سے دوسرے نام میں رجیسٹری کا ہو جانا ایسی کی نہیں ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے دنیا کے مادی گھر سے دائمی گھر کے اندر منتقل ہوتے ہیں مرتے نہیں ہیں مومنین مرتے شہید مرتا اگر شہید نہیں مرتا نا جو قرآن کی نص سے ثابت ہے قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ شہید زندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُوا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردان مت کہو وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے یہ رب فرما رہے ہیں اگر شہید زندہ ہے تو بدرجہ اتم مومنین زندہ ہیں بدرجہ اتم مومنین زندہ ہیں تو آپ چلے کے قبر پر تو قبر پر جا کے کہنے لگے بابا جی وعدہ یاد ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی دنیا سے پہلے جائے گا وہ اپنے حوال بتائے گا تو کیا بنا اب خواب میں آکے نہیں بتانا سامنے آکے بتانا ہے بات چونکہ سامنے ہوئی تھی کیسی یاری ہیں بات چونکہ سامنے ہوئی تھی تو میں خواب میں نہیں ملنا چاہتا سامنے آکے بتائیں تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت بابا فرید لحمت اللہ علیہ قبر سے سامنے آگے آپ نے بیلیا کال ہور کوئی نہیں ہے رب نے اس نو پسند کی تہجر ٹٹے دلانو جوڑ دا ہے مزد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندائی ہک بندے دا دل نہ ڈھاوی رب دلانوی چھریندائی کسی کی دلازاری نہ کریں اور اللہ والے کیا کرتے ہیں اللہ والے اللہ کے بندے صالحین بدرجہ اتم ٹوٹے ہوئے تعلق کو جو اللہ سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے بندے کا تعلق اس کو جوڑنے کا باعث ہوتے ہیں جو بندے کا تعلق یہی بھی تو تعلق ہے نا سب سے گہرا تعلق کس سے ہونا چاہیے بولو یار بولو تو صحیح گلا میرا خراب ہے آپ کا تو نہیں تعلق سب سے زیادہ مضبوط کس کے ساتھ ہونا چاہیے اونچہ بولو آواز نہیں آئی سب سے مضبوط تعلق بندے کا رب کے ساتھ ہونا چاہیے اگر رب سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو بندے کا بندے کے ساتھ تعلق دنیا کے ساتھ تعلق خدا کی عزت کی قسم کام نہیں آنے لگا کام آئے گا تو وہ تعلق کام آئے گا جو اللہ سے ملانے والا تعلق ہے وہ اولیاء کا تعلق ہے وہ اللہ والوں کا تعلق ہے اور کائنات میں سب سے مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تعلق ہے اگر ہمارا ناتا رب سے نہیں جڑا ہوا ہے اگر ہمارا ناتا رب کے حبیب سے مضبوط نہیں ہے تو دنیا کی ساری دوستیاں ساری جاریاں ہیچ ہیں کوئی کامیابی کا باعث نہیں ہوں گی اگر ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہوا نہیں ہے تو یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں یہ دنا ہوتے ہیں خود بھی اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھتے ہیں جو پاس آتا ہے بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چل در مصطفہ پہ چلتے ہیں چل در مصطفہ پہ چلتے ہیں چل ان کی چوکھٹ پہ چلتے ہیں حضور نے فرمایا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی تو وہ تعلق جو اللہ سے ہے یہ دنا ہوتے ہیں اللہ والے یہ اللہ والے اس تعلق کو بناتے ہیں چوڑتے ہیں اے بندے تو بکھرا ہوا ہے تو دنیا کی رگینے میں پڑھ کے زلیل ہو چکا ہے آجا آجا رب بلا رہے رب کیا کہہ رہے میری رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں بخشش کے بھی کھلے ہیں مغفرت کے بھی کھلے ہیں عطا کرنے کے بھی کھلے ہیں جنت کے دروازے بھی تیلیے کھول دیئے ہیں آجا ادھر آجا تیلیے جہنم کے دروازے بند کر دوں گا جنت کے دروازے ہمیشہ کے لئے کھول دوں گا تو جی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ تعلق باللہ مضبوط کرتے ہیں یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ تعلق بالرسول کو مضبوط کرتے ہیں یہ تعلق ایسے ہے کہ دنیا کے اور کوئی تعلق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس تعلق کے ہوتے ہوئے اس لئے سب سے پہلے یہ تعلق مضبوط ہونے چاہیے باقی جو شریعت کے حکام ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنا ایک دوسرے سے اخلاص کرنا اہل و ایال کا خیار رکھنا یہ شریعت کے قوانین میں سے ہے وہ بھی لازم ہے کبھی کبھی اللہ کیا کرتا ہے اپنے حقوق ماف کر دیتا ہے بادشاہ ہے نا مرضی ہے نا اس کی بولو نا بھائی بادشاہ کی اپنی مرضی نا وہ مالک جو ہوا وہ خالق جو ہوا اس کی اپنی مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو ماف کر دیتا ہے اللہ پاک بندوں کے حقوق ماف نہیں کرتا آپ نے کسی کی دلازاری کر دی آپ کو پتہ ہی نہیں وہ پتہ نہیں اللہ کے کتنے قریب ہیں آپ نے دلازاری کی اللہ آپ سے ناراض ہو گیا جیسے حضور کے زمانے میں خاتون تھی بڑی گناہگار تھی بڑی گناہگار تھی اس نے ایک دن کیا کیا کہ پیاسی بلی کو پانی پلا دیا اللہ پاک نے اس ادا کی برکت سے اس کی بخشش خلما دی کہ پیاسی مخلوق کو پانی پلا دیا ہے اور ایک خاتون بڑی عبادت گزار تھی اس نے ایک جانور پر سختی کر دی اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دی عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے آج ہی کریں عمل کرنے کے باوجود آج ہی کریں یا اللہ یہ عمل بھی تیرے توفیق اور تیرے فضل سے ملا ہے اگر تُو توفیق نہ دیتا تو میں عمل بھی نہ کر پاتا عمل کے باوجود آج اور انکساری کریں یا اللہ اگر تُو نے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے دی یہ بھی تیرے فضل ہے اگر نہ دیتا تو کیا کرتے اسی طرح بزرگ علماء فرماتے ہیں سجدے خود نہیں کیے جاتے دعا کیا کریں یا اللہ سجدوں کی توفیق اتا کر کیونکہ سجدے کس نے نہیں کیے بولیں بولیں پہلے کیا تھا پہلے ازازیل تھا پہلے کیا تھا ازازیل کو ابلیس کہا جا سکتا تھا جب وہ ازازیل تھا ملائکہ میں سے ازازیل تھا نام کیا تھا ازازیل ازازیل نام تھا اس وقت جب اس کا نام ازازیل تھا کوئی اس کو ابلیس کہنے کی جرت کر سکتا تھا کیوں جی وہ ایک مقام بھلند پر تھا پھر رب نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو میرے آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے ازازیل کے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو فوری نام بدل گیا ازازیل سے ابلیس بن گیا ابلیس سے لعین بن گیا لعین سے ملعون بن گیا ملعون سے شداد بن گیا شداد سے نمرود بن گیا یہ سارے نام اسی کیٹا گری میں آتے ہیں ایک سجدہ کا انکار کرنا اس کو ازازیل سے ابلیس بنا گیا اور کریں آج جو سجدہ نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ اس نے تو ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو ازازیل سے ابلیس بنا تھا تو جو کرتے نہیں پروائی نہیں کرتے قرآن میں ساڑھے سات سو مقام پر اللہ پاک نے نماز کا حکم فرمایا ہے ایک حکم کافی نہیں ہوتا بولیں 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 نا بھائی کیا ایک حکم اللہ کا کافی نہیں ہے بولیں ساڑھے سات سو مقام پر رب نماز کا حکم دے رہے کہ نماز قائم کرو تو اگر ہم نہیں مانیں گے تو قیامت میں بھی سب سے پہلے نماز کا حکم ہونا ہے نماز کا پوچھا جانا ہے نماز کا سوال کیا جانا ہے تو آج اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لیں گے تو قیامت میں چھٹکارہ ہو جائے گا میرے دوستو اس لئے سچی توبہ کریں پنجگانہ نماز کو اپنی زندگی کا پکا پکا حصہ بنائیں اس طرح کا کہ جب تک آپ نماز نہ پڑھ لیں آپ کو چین نہ آئے چین نہ آئے یار کوئی نشہ لگ جائے بندہ اس کا بھی تو عادی ہو جاتے وہ چھڑانا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ایک دم نہ چھوڑنا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ایک دم نہ چھوڑنا بیمار پڑ جاؤ گا آہستہ آہستہ چھوڑنا اللہ کرے کہ ہمیں اس کی ذات کے ذکر کا نشہ لگ جائے اللہ کرے کہ ہمیں حضور کی محبت کا نشہ لگ جائے اللہ کرے کہ ہمیں پنجگانہ نماز کا نشہ لگے جب تک پڑھنا لیں ہمیں چین نہ آئے اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے طریقوں پر عمل کی توفیق دے آج کی رات کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی رات ہمارا مل بیٹھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو والدین کے نافرمان ہیں وہ توبہ کر لیں جو جھوٹ بولتے ہیں وہ توبہ کر لیں جو کینہ رکھتے ہیں وہ توبہ کر لیں سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ معافی اطا کر دے گا جو شرک کرتے ہیں وہ توبہ کر لیں اور دوسرے گناہ جو کرتے ہیں آج اللہ نے آج کی رات آپ کو دے دی ہے آج توبہ سچی کر لیں انشاءاللہ آگے اللہ آپ کو اچھے عمال کی توفیق دے دے گا اللہ میری اور آپ کی حاضری کو بھول فرمائے اماما علینا اللہ اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ یا